بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گوسا وائنز دوستوں اب ایک عجیب قسم کی چیز مطبع روزانہ کچھ نہ کچھ سننے میں آ رہے ہیں تو اس لئے بات سوچتا ہوں کہ جواب دینا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز یہ کہ جیسے ہم ڈیلی بیسس پر ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا ہے حیدر کے حوالے سے تو یعنی کہ آپ ایک بات بتائیے مطبع ایک تو بے وقوف چلیں یعنی وہ لوگ جن کو قانون کا نہیں پتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن جن کو قانون کا پتا ہے بغول ان کے جو کہ ایکشلی نہیں پتا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں ہمیں قانون کا پتا ہے تو اگر آپ کو قانون کا پتا ہے تو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے تھا کہ آپ جو بات کر رہے ہو کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ہم بے دہاشا ہمارے پڑی پڑی ہیں لائفز اور ویڈیوز پڑی ہیں جن میں ہم نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی جو ہے جائرے کے انوالمنٹ جائر کیے تب ہی تو جا کے کام ہوا ہے اور سیما جب اپیر ہوئی تھی تب ہی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی جو انڈین گورنمنٹ کو لکھا تھا لیٹر کہ ہمیں کانسلر ایکسس دیا جاتا کہ ہم اسے کانسلر ایکسس دیا جاتا کہ ہم اسے بات کریں اس کو دیکھیں یہ پاکستانی ہے کہ نہیں ہے لیکن نہیں دیا گیا آج تک اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہے اچھا ایک چیز میں یہاں پر کنفرم کر دوں کیونکہ مجھے کچھ انفرمیشنز ملی ہیں کہ بیسکلی سیما کے سچن والے گھر پہ انسی پی سی آر کی ریڈ پڑی ٹھیک یہ حقیقت نیوز ہے ٹھیک ہے یہ اریجنل نیوز ہے کہ ریڈ پڑی ہے ٹھیک اب اس کے پیچھے اس کو چھپانے کی یا اس کو رد کرنے کی وجہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ایکشنل نیوز ہے سیما کے گھر پہ ریڈ پڑی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یہ بات اب لکھ لیں تو اس کا ریڈرڈ آپ کو جب یہ سیما کھڑی ہوگی عدالت کے سامنے جج کے سامنے کھڑی ہوگی عدالت میں تب ہی آپ لوگوں کو بتا دیے جائے گا وہ خود اپنے موز سے اگلے کی ایک ایک چیز ٹھیک ہے کیس کے حوالے سے جیسے بچوں کی تسٹڈی کی ڈیٹ جائے وہ نومبر میں ملی ہے تو یار یہ بہت ہی زیادہ بہت زیادہ جائے کہتے ہیں کہ لمبی ڈیٹ ہے کیونکہ اب یہ اگست چل رہا ہے پھر سیپٹیمبر اکتوبر نومبر تین مہینے کی جو ایکچل کیس ہے اس کی تین مہینے کی ڈیٹ ملی ہے جس میں مومن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت سے انہوں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ میں ہیں اور یہ ہے وہ ہے مطلب یہ کہ دیکھیں ایکچلی یہ کیس جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کی اپنی کنٹری کی کیسز ہیں ان کی باتیں لگے لیکن یہ کیس جو ہے کیونکہ ایک دو کنٹریز کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے اس پہ آپ کو جو ہے اتنی لمبی ڈیٹ جو ہے نا وہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ ہمارے جتے بھی اندازے تھے شروع دن سے وہ سب کے سب جو ہے وہ جوڈیشنل سسٹم جو دیکھ کے جو وہاں کا جیس کا طریقہ کار پاکستان ہے ویسے ہی انڈیا کا قانون بھی ہے تو انڈیا کا قانون جو ہے وہ اپنے سیٹیزنز کے لیے پہلے ہے اور لیکل ٹریس پاسرز وغیرہ کا یا کوئی مظلوم یہاں سے آواز اٹھا رہے کے میرے جو بندے وہاں ہوا ہوگئے ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی چینج ہے ٹھیک ہے جبکہ ہم لوگ سوچ رہا تھے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک فرس پریاریٹی کے اوپر اس کیس کو حل کے جائے گا جس سے انڈیا کا امیج جو ہے وہ پاکستانیوں کے نہیں دنیا بھر کے سامنے اور زیادہ اچھا بھی ہوگا ٹھیک ہے اب جیسے کہ مومن ملک صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے کیسز ہوتے ہیں ججز جو ہیں وہ اتنے ہیں اور اتنی تعداد یہ تعداد تو اس کے حساب سے اگر کیا کہتے کہ جج بلکل فیئر ڈیل کریں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ادارے جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں پولیس ہوارا خاص طور پر تو اگر کوئی لوکل کیس ہے اس میں جب آپ کے سامنے ڈلائل آ جاتے ہیں تو ان کیسز کو لٹکانے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں تو دونوں کٹویر اپنے سر کے اوپر لیں کہ یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ چیز اگر فیل فور اس کے اوپر ایکشن ہو جائے تو میرا خال میں جو مرنے والا ہے مرنے سے پہلے پائزت بری ہونے کا ایک اس کو جو خواہش ہوگی تو وہ دل میں لے کے مرنے سے بچ جائے گا بلکہ وہ پائزت بری ہو کے پھر دنیا سے رخصت ہو وہ بات الگ ہے لیکن یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ججز کہہ رہا ہے نہیں پہلے یہ کیس پہلے وہ کیس تو یہ چیز جو ہے میں اسے بالکل کہہ کہتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں انڈیا کا جوڈیسل سسٹم ہے لیکن یہاں پر چار پاکستانی بچوں کو زبردستی آپ مزید تین مہینے ان کو وہاں پر ان کا بریش گرین واش کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے جج صاحب ٹھیک ہے محمد ملک نے کہا کہ نہیں نہیں میرے ہاتھ میں میں اس کو ڈیٹ کو جلدی کر لوں گا تو سر آپ نے پہلے کیوں نہیں کی آپ نے ابھی ہی ڈیٹ کیوں نہیں جو ہے وہ جلدی کی کر لی تو آپ کہنے کے بعد میں میں کرا لوں گا بعد میں آپ کس طریقے سے کریں گے آپ ایک بات بتائیں آپ کہنے کہ جج جو ہے اس نے کہا کہ اتنے کیسز پہلے جو لاکھوں جو ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہیں انڈیا کے جو اپنے لوکل کیسز ہیں تو یہ جو کیس ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نومبر کی ڈیٹ ہے میرے پاس نومبر میں اس کی سنوائی ہوگی تو آپ جج کو کیسے اب کیسے کنونس کریں گے کہ نومبر کے بجائے یہ سیپٹیمبر یا اکتوبر میں یہ کیس سن لیا جائے how is that possible یا تو یہ کہ جج صاحب جو ہیں وہ کچھ جھول جاپاٹا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ نہیں انٹرسٹیڈ ہیں کہ نہیں ہے پاکستانی کیسے لڑکا کے رکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے یا پھر یہ کہ یہ بات بارحال میری سمجھ سے باہر ہے نومبر میں بچوں کی کسٹڑی کا کیس پہلے ہی بچے جو ہیں ڈیڑھ سال ہو رہا ہے اور بچے وہاں پر یرغہ مال بنا کے رکھے ہوئے ہیں سرچت فیملی نے اور ان کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو گیا ہم لوگوں نے وہ دیکھا ہے تو میں اس چیز سے بلکل انسیٹسفائیڈ ہوں کہ یہ جو ڈیٹس اتنی لمبی مل رہی ہیں تو یہ غلط ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جلد کوئی حل ہو جانا چاہیے تھا پہلے ہی اوکے ٹھیک ہے لیکن بینگ اپاکستانی یہ میرا سوال ہے جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اب آ جاتے ہیں غلام حیدر اگر پہلے آ جاتا اگر پہلے انڈیا کے اندر کیس پائل کر دیتا تو یہ کیس کب کا حل ہو جاتا ہے یار وات اس دس یار کس ٹائپ کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار مجھے حیرت ہوتی ہے مطلب بیوقوف ہیں اگنم جاہل ہو گئے جو یہ باتیں کر رہے ہیں اب بھائی آپ لوگوں نے کیا دیکھا نہیں کہ حیدر کتنے جب یہ اپیئر ہوئی تھی تب ہی سے حیدر جو وہاں سے چلا رہا تھا کوئی اللہ کا بندہ میرا کیس لڑ لے کوئی اللہ کا بندہ میرا کیس لڑ لے روشن علی عظیم صاحب آئے چار مہین اس کو ایسے طریقے سے گزارنے پڑے روکے سوکے روشن عظیم صاحب آئے انہوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا لوگوں نے بھرم بازی کی تم آجاؤ ہیدر ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اور تم آؤ تمہارا ویزا ہم دلائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن جب کہا گیا کہ آپ اپنا جو وہاں کی ریکائرمنٹ ہوتی ہے ویزے کے لیے تو وہ چیزیں چاہیے دی تو ٹیٹے فش پیچھے اٹ گئے جھوٹے وکیل آئے اس کے اندر جھوٹے ریپورٹرز آئے جھوٹے اس کے اندر جوہے وہ سوشل ورکرز آئے جھوٹے عام عوام آئی اس کے اندر جس نے ہیدر کو بعد میں جا کے جوہے وہ اپنے چینل کھول کھول کے گالیاں دینے شروع کر دی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں لیکن بہت جوہے وہ بڑھ بڑھ کے بولے بھی لیکن کیا کہیں بڑھ بولوں کو کہ ان کے وجہ سے جوہے ہیدر کا کیس جو تھا وہ شاید ہو جاتا پہلے ہو جاتا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے ہم جوہے انوائٹ نہیں کر سکتے تو آپ ایک بات بتائیے جب وہاں سے کوئی غلام ہیدر کو انویٹیشن بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ہیدر کس طریقے سے ہندوستان کے اندر جوہے وہ کیس لڑھتا بہت کون بیوکوف ٹائپ کے لوگ ہیں کیا آپ لوگوں نے پورا کیس دیکھا نہیں ہم لوگوں کے ساتھ پورا کیس ہمارے ساتھ ریپورٹ نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا کتنے بڑے بڑے نام ہیں مطلب ویسے تو بڑے نہیں ہیں لیکن یوٹیوب پہ آکے انہوں نے اپنے نام کمال لیے تو کچھ لوگوں کے لیے وہ بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہے کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے سراپو پہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہماری سراپو پہ لیکن جو اس کیس کے اندر غلام حیدر کے ساتھ بیک بائٹنگ ہوئی ہے اس کا جواب دے کون ہے آپ لوگ بھی تو ہیں جو مطلب غلام حیدر کو اس طریقے سے ہول پٹیاں دے دے رہے لیکن جب کام کی ضرورت پڑی جب آپ کی ضرورت پڑی ایکچولی تو پیچھے ہٹ گئے تو غلام حیدر کس طریقے سے ہندوستان میں آتا روشہ نظیم کس طریقے سے ہندوستان میں آتا نہیں نکلا کچھ تب ہی تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ انسار برنی سے رجوع کیا گیا انسار برنی صاحب نے اور اکراج جنیجو نے جو ہے وہ مومن ملک کو ہائر کیا اس کیس میں تو آپ یہ چیز بھی تو دیکھیں نا کتنے بلنڈرز ہوئے ہیں غلام حیدر کے ساتھ اس کے بعد بھی لوگ کہتے کہ غلام حیدر پہلے آ جاتا پہلے کیا کر رہا تھا اوہ بھائی سب کے سامنے ساری چیزیں حیدر کو ہر چیز کا عزام نہیں ٹھہرائی ہے مطلب اس کے اوپر ہسارے عزامات نہیں ڈالیں یہ حیدر نے یہ غلط کر دیا حیدر کو یہ کرنا چاہیے تھا حیدر ایک بچارہ انپڑ آدمی ہے اس کو قوانین کا نہیں پتا اس کو یہ پتا ہے میں نے صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے جو اپنے کام پہ دیاری پہ جانا ہے اور واپس شام کو آکے یا دوپیر میں ہم سے کمپیریزن کر رہے ہیں کیا آپ کے پاس بھی اتنی نالیج نہیں میرے پاس بھی اتنی نالیج نہیں حیدر کے پاس تو ذرا بھی نالیج نہیں اس کیس کے حوالے سے یا کسی بھی کیس کے حوالے سے وہ سادہ انسان ہیں اس کا مزاگ نہیں ہو رہے ہیں مت اس کو تنگ کریں یار اس طریقے کہ فضول کے سب کی بکواسے کر کر کے یار حیدر پہلے آ جاتا تو کیس پہلے حل ہو جاتا بھے یار حد ہوتی ہے مجھے افسوس ہوتا ہے یار کسی طائب کی سوچ ہے پڑے لکھے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے غلام حیدر کو روتے ہوئے جنہوں نے خانہ کعبہ پہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہ اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہ وہاں سے ایک ایک ویڈیو سب کے سامنے جس میں وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرو کوئی میرا اللہ کا بندہ کیس لڑ لے ایک خاتون ہے انہوں نے کہا میں تمہارا کیس لڑوں گی پیٹ پی چھوڑا مارا چل میرا بھائی بھاگ جا ایک حضر آتا ہے جنہوں نے دن دیکھا نراز دیکھا شروع شروع میں کہہ جب میں آبیلیبل نہیں ہوں لیکن بعد میں آکے ہر لائیو کے اوپر وہ ساں پیٹے ہوئے ہوتے تھے این ٹائم پر وہ بھی بھاگ گیا پتا چلا اے بی سنگھ کے وہ سے چانے والے اسی طریقے سے بے انتہا لوگ آئے دو مسلم ہوں غلام حیدر سیما یہ سب کرنا شروع ہو گئے تو بتائیے غلام حیدر کس کی اوپر بھروسہ کرے کیا خودی سے آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ غلام حیدر خود بورڈر کروس کر کے سیما کی طرح یا اس سے بھی کوئی اپک طریقے سے وہاں پر پہنچ سا اور جج کو بولتا میں پاکستان سے آیا میرے بیوی بچے مجھے واپس کرو درمی دیماد کے مطبع کبھی لگتا ہے کہ یہ خالی ہے ہے ہی نہیں یہاں پر کچھ بھی کوئی چونی اٹھنی کڑکڑ کر رہی ہوگی شاید تو بھائی کیس اگر نہیں مطبع آپ کے اندر دم نہیں ہے نالیج نہیں ہے تو پلیس کیس کو جنہوں فالو کرنا چھوٹی جائے یا صرف بیٹی یہ دیکھیں کہ آج کیا ہوا کل کیا ہوا آج کس نے کس کو گالی دی آج کس نے کس کو گالی دی یا آج کس نے کس کی تحریف کی آج کیا کیس ہو گیا آج اس کے اوپر امپلیمنٹ ٹوٹل اس کیس کے اندر اگر میں سین دیکھوں چار مہینے چھ مہینے مومن ملک نے بہت میند کیے اور کیسز پہ کیسز ڈال دیئے ہیں لیکن عمل درامت ابھی تک زیرو ہے اس کے اوپر کیوں اس کی وجوہات ہیں اور وہ وجوہات مومن ملک صاحب نے کل بتا دیئے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی ان شورٹ اسٹیک اور جو کیا کہتے ہیں ساری پولس جو ہے وہ اس پہ ساتھ نہیں دے رہی ہے عدالت حکم دیتی ہے یہ کرو وہ کہتے ہیں ٹھینگا اور ظاہر ہے اس کے اندر جو اس کو سیما کو سپورٹ کر رہے ہیں ملک شامل ہیں اب آیا یہ ایک بات اور میں یہاں پر شوشہ چھوڑ دو جو میں نے شاید کل پرسوں کے لائیو میں چھوڑا تھا کہ کیا سیما پاکستان لیکن اس کیس کے اندر بہت سارے ایسے بلنڈرز ہوئے ہیں کہ جو اگر نہ ہوتے آج کیس کی نویت چینج ہوتی آج کیس کا رکھ کچھ اور ہوتا وہ کس نے کی ادھر سے ہوئی یا ادھر سے یعنی کہ سیما کی طرف سے ہوئی یا ہماری طرف سے ہوئی یہ آپ سب بہت اچھے جانے سے جانتے ہیں میری بات کیسے لگی ویڈیو میرا خانمی سمجھ میں آگئی ہوگی تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو پوزیٹیو لے کے مومن ملک اور غلام حیدر صرف ان دو اشخاص کے اوپر جانب وہ اپنی نظر رکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بس اور کچھ نہیں باقی جو لوگ در در کی باتیں اڑا رہے ہیں کہ جیسے سیما کی بارے میں ہر تھوڑی دیر کے بعد بریکنگ نیوز آئی تھی کہ اس کو مار پڑ گئی اس کو جائے وہ یہ ہو گیا آج اس نے اڈا ہو والا یہ بات حقیقت ہے ہم لوگوں کو سیما سچن نتربال اے بی سنگھ ان لوگ کے اوپر ہی اور سچن کے اوپر ہی جو سارا فوکس رکھنا ہے باقی اور لوگ جو ہیں اس کی فیملی کے ان کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے ان سے ہمارا کوئی لینے دینا نہیں ہے لیکن ہاں ان میں سے کسی نے اگر پاکستان اور اسلام کے خلاف بات کی تو میں نہیں دیکھوں گا مومن ملک کو میں نہیں دیکھوں گا شاید بھائی کو میں نہیں دیکھوں گا غلام ایدر کو میں سیما کے جتنی بھی وہاں فیملی رہ رہی ہے جس نے بھی بکواس کی ان کو میں سناؤ گا ٹائٹ والی کیونکہ آپ کو پتا ہے میں جب بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بولتا ہے میں اسے یہ شریعر علی نکوی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوصہ وائیں اللہ حافظ